دعوت بھی گھرنی ہے اور برجٹ بھی کم ہے تو کیا ہے اس چیز کا کوئی حل تو بلکل اس چیز کا بہترین حل لے کر آپ کے پاس میں حاصل ہوئی ہوں السلام علیکم وائیوٹیو فاملی امید کہتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کی لیے لے کر آئی ہوں ایک اتنا زبردست سا پلاتر جس کے قیمت سن کے تو آپ حیران ہوں گے مگر اس کی قوانٹیٹی اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ تو بلکل ہی حیران ہوں جائیں گے اتنی ساری چیزیں اور وہ بھی اتنے کم پیسوں میں کہاں سے ملے گی یہ ساری چیزیں اور ٹیسٹ کس طرح کا ہے کیا واقعی یہاں پہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو ہم لوگ پہنچ گے سیرین شاورما بیریہ تاؤن میں ان کی برانچ ایف ٹین میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کی برانچز ہیں آپ کسی بھی برانچ پہ اس کی وزر کر سکتے ہیں یہاں پر جا کر ہم لوگوں نے اٹھ کا ٹرائی کیا بابی کیو پلاتر یہ بابی کیو پلاتر ہمیں بتایا گیا کہ چار لوگوں کے لیے ہیں مگر جب ہی بابی کیو پلاتر تیار ہو کے ہمارے سامنے آیا ہم لوگ چار لوگ تھے اور چار لوگ اسے آدھا بھی ختم نہیں کر پائے اچھی طرح کھانے کے باوجود بھی اتنا یہ نوڈڈ پلاتر ہے اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ گنتے گنتے شاید تھک جائیں گے کابلی پلاو کے ساتھ اس کے اندر آپ کو فل چکن مل رہا ہے چکن کے ساتھ ملائی بوٹی ملائی بوٹی کے علاوہ سیکھ کباب اور اس کے علاوہ نمکین تکہ اتنی ساری چیزیں آپ کو ایک ہی پلاتر کے اندر مل رہی ہے اور مل بھی اتنی ریزنیبل پرائز میں نہیں ہے اگر آپ نے دعوت کہنی ہے اپنی باس کی اس کے علاوہ اگر آپ کی بہن گھر پہ آ رہی ہے اور گھر میں بیغم گہرے ہے کچھ نہیں پکا سکتی وہ تو لے کے پہنچ جائیں ایک کو سریعن شوربہ میں ایک تو کم بجٹ میں آپ کا کام بھی بہت زبردست ہو جائے گا اور کسی پریشانی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ایم بیانس کی بات کی جائے تو اتنا زبردست ایم بیانس ہے اتنی زبردست سٹنگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ دو شہری ہیں جو کہ شام اور ترکی کے رہنے والے ہیں ان لوگوں نے اپنا جوائل وینچر کرتے ہوئے ایک ارائبک فوڈ کو انٹریڈیوز کروایا ہے اسلامباد میں پاکستان کے اندر ارائبک فوڈ انٹریڈیوز کروا رہی ہے اگر آپ لوگ شوقین ہیں ارائبک کھانوں کے تو یہ جگہ بہت ہی بہترین جگہ ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ارائبک فوڈز کا ریویو کیا ہے اور پورا ارائبک فوڈز کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیسے ٹیسٹ ہے اور کیا کیا چیزیں یہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ ایک جوز کانڈر ہے اس کے علاوہ سویڈیش کا کانڈر ہے سویڈیش کی بات کی جائے تو سویڈیش انگی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی پرائس بہت زیادہ ریزنیبل ہے کنافہ اب اگر کہیں سے بھی ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کو آٹھ سو سے ہزار روپے کا کنافہ ملتا ہے مگر یہاں پہ کنافہ آپ کو صرف ڈیڑھ سو روپے بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پوری کی پوری ٹری لے کر چلے جاتے ہیں اور چھے سات بجے کے بعد آپ کو یہاں پہ سویڈیش نہیں ملتی ہے پھر بات کرتے ہیں ان کے شووربہ اور اس کے علاوہ ان کے پلاٹرز کی ان کے پاس شووربہ بھی ہے جسے ارابک شووربہ یا پھر سویڈیش شووربہ کے دام سے بہت سارے لوگوں نے ٹرائے بھی کیا بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی ٹرائے کیا تو ہم لوگوں نے ان کا شووربہ نہیں ٹرائے کیا اور ان کا شووربہ تھا وہ دیکھنے میں بہت ہی زبجس تھا جہاں پر آپ لوگوں کے لئے شوربہ تیار کرتے ہیں اور بات کی جائے کونٹیٹی ہی تو کونٹیٹی اتنی زبردست ڈال کر دیتے ہیں کہ آپ کو دھران ہو جاتے ہیں کہ آپ نے پے کیا کیا تھا اور آپ نے بیل کیا رہا ہے حالانکہ پاکستان میں ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے کم پیسوں میں آپ کو اتنی زبردست چیز من جائے جس لئے ہم لوگوں نے اسے ٹرائے کیا ہم لوگوں نے بھی چار لوگ تھے چار لوگوں کے لئے آرڈر کیا پلاٹر اور وہ پلاٹر اتنا زبردست تھا کہ وہ ختم ہونے کا نامی نہیں دے رہا تھا یہ ہے ان کا شوربہ شوربہ بھی آپ ان کا ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا اور جب میں ٹرائے کروں گی تو میں آپ کے ساتھ اس کا اوثینٹک ریویو شیئر کروں گی کہ کیسا ہے ان کا شوربہ تو جب ہم لوگوں نے آرڈر کیا تو جب باری آئی ہمارے آرڈر کی تو اس طرح سے کچھ ہمارا آرڈر کیا رہا تھا ایک کنالی تھی جس کے اندر چاولوں کو فل کیا جا رہا تھا نوٹڈ طریقے سے جب یہ چاول دال رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ہمارے لئے ہی چاول دال رہے ہیں جو اتنے زیادہ ہے پھر میں نے جتنی بھی جگہوں سے رائس آرڈر کیے میں کابلی بلاؤس کے اندر ایک بوٹی ہوتی ہے بڑے سے پیس ہوتا ہے اور ساتھ میں چاول ہوتے ہیں چاول فلی لوڈڈ اتنے بنے میں پڑے ہوتے تو یہاں پہ ان لوگوں نے بیپ کے ساتھ پہلے اسے لوڈ کیا تو بات یہاں تک شتم نہیں ہوتی جیسے ہی ان لوگوں نے بیپ کے ساتھ اس کو لوڈ کیا اس کے بعد اسے اوور لوڈ کیا انہوں نے چاولوں کے ساتھ چاولوں کی اتنی بارش کی کہ میں خود حیران رہ گئی کہ اتنے سارے چاول اتنے پیسوں میں ہمیں ہی ملے گئے یا کہ یہ کسی اور کی اوپر تک پوری اس کی تیہ لگی ہونے دن اس کی کنارے کے بات کی جائے تو یہ اتنی ڈیپ تھی کہ اس میں اچھا خاصا پوری فیملی کا پلٹر آ سکتا ہے میرا خیال ہے آٹھ سے دس لوگ اسے بہت آسانی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بینہ کم پڑے آپ کو یہ بہت اچھی کونٹیٹی میں مل جائیں گے یہاں پہ ان لوگوں نے اس پہ بارش کی گاجر کی جو کیرمیلائز تھی جس جو جان ہے ہمارے کابلی پلاؤ کی اس کی بارش یہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ پھر انہوں نے اس کو سجایا جیسے ایک دنہن ہوتی ہے بلکل اسی طرح اس کو سجایا گیا ٹاماتر اور کھیرے کے ساتھ ٹاماتر اور کھیرے کے ساتھ سجا کر ان لوگوں نے تیار کیا بابی کیو بابی کیو میں ان کے پاس اتنی ساری ورسٹائل ورائٹی ہے جو کہ ساری کے ساری انہوں نے اس پلاتر میں دیتی حالانکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جو ساتھ ساتھ سزار کا پلاتر ہے شاید اس میں یہ ساری چیزیں دیتے ہیں اور ہم لوگوں نے تو ہاف پلاتر ورٹو کی ہے جو کہ 3600 روپیز میں تو اس میں یہ ساری چیزیں کیسے دیں گے تو جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ساری کی ساری برائٹی اس کے اندر لوٹ کی ہوئی تھی تو یہاں پر سب سے پہلے باری آ جاتی ہے چکن کی تو چکن ان لوگوں نے یہاں پر ہمیں فل چکن دیا تھا اس سرونگ کے اندر جس کے اندر فل آپ کا ہول چکن تھا جس کو انہوں نے سرجی کی طرح ڈرل کیا ہوا تھا اس کے علاوہ اس میں ایڈ کی گئی ملائی بوٹیاں ملائی بوٹی کے علاوہ یہاں پر نمکین تکہ بھی ایڈ کیا گیا نمکین تکہ ملائی بوٹی اس کے علاوہ فل چکن یہ ساری چیزیں اس کے اندر لوٹ کی اور لوٹ کرنے کے بعد بریلز کے اوپر سے تازہ تازہ آئے سیکھ کباب اور سیکھ کباب بیس کے اوپر انہوں نے لوٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر چڑھائی گئی فائل اور فائل چڑھائی گئے اسے بالکل باک کر دیا گیا اور میں یہ سوچ گئی کہ کم یہ ہمارے ٹیبل پر آئے گا اور کم میں اس کو ٹرائے کروں گی کیا یہ واقعی ٹیسٹ پر اتنا اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پوری ڈیٹیل ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس چیز کا کیسا ٹیسٹ تھا اور آپ کو یہاں پر جا کر کیا چیز آرڈر کرنی چاہیے تو یہ تیار ہو کے سچ درج کے آ چکا ہے ہمارے لئے تو یہاں پر دی جاتی ہے ان کی سپیشل سوس جس کو سرکے والی چٹنی بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یا آفغانی چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کی ایک سوس بنی بھی ہوتی ہے اس فائل کو ریموز کر رہے ہیں اور ریموز کرنے کے بعد نظارے نے اتنے خوبصورت کھانے کے اور اتنا زیادہ کھانا تو یہاں پر ہم لوگ تو کہتے ہیں چار لوگ اور ہم لوگ تو بہت سارا کھانا بچا کے اپنے گھر لے کر آئے تھے اور دو دن تک ہم کھا دے رہے تو اگر آپ لوگ یہ آ رہے ہیں تو اس سے چھوٹا والا پلاتر آرڈر کیجئے گا یا پھر بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ دے کر جائیے گا تاکہ وہ اس کو ختم کر سکے تو یہاں پر میں نے اپنی پلیٹ کو فیل کرنا شروع کر دیا اور ہر ایک چیز کو ٹرائے کرنے کیلئے ہر چیز میں نے اپنی پلیٹ کے اندر ڈال دی یہاں پہ ہم لوگ چاول ڈال رہے ہیں اور چاول ڈالنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کا ٹیسٹ کس طرح ہے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو ان کا جو چکن تھا وہ بہت اچھا کوک ہوا ہوا تھا اس کے اندر سپائس پورے تھے اور اگر آپ سپائس کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ہے بلکل اتھینٹک جس طرح کا ارابیک پور ہوتا ہے بلکل ویسا ہی لائٹ سا فلیور تھا اس میں مرشب بہت زیادہ نہیں تھی بگر یہ ہے کہ پورا فلیور فول ان کا میٹ تھا ان کا ملائی بوٹی کا فلیور بہت اچھا تھا بہت سوف ملائی بوٹی تھی اور وہ پروپر ٹیسٹ اپنا دے رہی تھی جہاں تک بات کی جائے ان کے نمکین تککہ کی تو وہ تھوڑا سا ڈرائے تھا اور ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ کوکونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہارٹ بھی ہو چکا ہے مگر اگر ان کے چکن کی سجی کی بات کی جائے یا ملائی بوٹی کی بات کی جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا جیسے ہی موہ میں ڈالتے ہیں تو وہ گھل جاتا تھا اس کا بہت اچھا فلیور آتا تھا چاون ان کے بہت اچھے میٹ کے اندر پکے ہوئے تھے اس کا یخنی کا پروپر فلیور آ رہا تھا اور اسے آپ چاہیں تو اس ساوس کے اندر ڈپ کر کے بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے کیونکہ پروپر بیپ کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے بیپ کے اندر پکنے کی وجہ سے وہ فل یخنی کا فلیور اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت مزے کا تھا مگر بہت لائٹ تھا اگر آپ لوگ بہت سوائسی کھاتے ہیں تو پھر یہ کھانا میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گے اگر آپ نورمل کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ بہت انجوائی کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ